سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ وہ اپنے احتجاج کو اپنے جلسے کو موخر کر دے اور کرونا کا توڑ تو ویسے بھی پوری دنیا میں نہیں نکل پا رہا ہے اب معاملہ دونوں ہی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں کرونا وائرس کی اگر بات کی جائے تو پچھلا جو ایک سپیل آیا پہلا مرحلہ اس سے زیادہ دوسرے مرحلے میں امباد کا سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جو بڑی علامنگ سیچوئیشن ہے اگر ہم اس وقت بات کریں تو روزانہ کی بنیاد میں تیسے زائد افراد اس موزی مرض کے باعث جانبہا کھو رہے ہیں مسلسل تیزی کے ساتھ اس وقت اس مرض میں اضافہ ہو رہا ہے صرف انیس دنوں کی بات کریں تو چار سو اکسٹھ علاقتیں ہو چکی ہیں چونتیس ازار تین سو پچاس افراد اس موزی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں لیکن اب کی بار جو سنجید کی پہلی مرتبہ دیکھنے میں آ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے نہ ہی حکومت میں نہ ہی اداروں میں نہ ہی عوام نہ ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب کی بار اگر کرونا آیا تو ہمارے پاس وہی ہی ہیلتھ ورکرز ہیں وہی ڈاکٹرز ہیں وہی ہمارے پاس فسیلٹیز ہیں اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں ان چھ امامے کیا نہ ہماری استطاعت تھی کہ کچھ کر سکتے اس وقت پوری دنیا میں اس موزی مرض کا جو دوسرا مرحلہ آیا اس نے تواہی مشائی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں سنجیدگی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کی بات کریں جو مسلسل حکومت پر تنقید کرتی رہی ہے کہ کرونا کے باعث بہترین لاک ڈاؤن نہیں ہے مکمل انتظامات نہیں ہے آج وہی اپوزیشن چاہے وہ سندھ کے اندر ہونے والی حکومت پاکستان پیپس پارٹی کی ہو یا پھر پاکستان مسلمینون یا عوامی نیشنل پارٹی وہ اب جلسے کرنے پر بزد ہیں اجازت نہ ملنے کے باوجود بھی وہ جلسے کر رہے ہیں اور حکومت اب ان کے خلاب مقدمات درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی معاملہ بیٹھ کر حل نہیں ہوتا ہے احتجاج احتجاج اور احتجاج سے آگے چیزیں جب نکلتی ہیں اس کے بعد ہی شاید معاملات حل کی جانب جاتے ہیں اور اب بھی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن ماننی رہی ہے حکومت ماننی رہی ہے اپنے اپنے پوائنٹ پر اور آج ہم اس صورتحال پر بات بھی کریں گے سیبان سے بھی رائے لیں گے کہ کیا صورتحال اس وقت درپیش ہے پاکستان میں اور اگر یہ اسی تسلسل سے اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تو پھر کیا معاملات ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کی جو ذمہ داری ہے حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے اس وقت افتاب جانگیز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ افتاب جانگیز صاحب آپ کے وقت کا ہم اپوزیشن سے بھی رہنماءوں سے بات کریں گے کہ ایک عالمی وبا ہے اس کے سامنے یہ زد جو ہے وہ سیاست کی کیوں ہو رہی ہے لوگوں کی جانوں کو خطرہ کیوں ڈالا جا رہا ہے لیکن حکومتی ذمہ داری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا ہونی چاہیے وہ بھی بات ہوگی اور اس وقتے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پی ایم اے کے رہنماء ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ میرے پاس فگر میں دیکھ رہا ہوں کہ انیس دنوں میں چار سو اکسٹھ ہلاکتیں ہیں یعنی پہلا جو مرحلہ تھا اس میں اس تیزی کے ساتھ ہلاکتوں کا جو رشو تھا وہ نہیں تھا اور جو چونتیس ہزار تین سو پچاس افراد اس وائرس کا بھی شکار ہو رہے ہیں یہ دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو سنجید کی حکومت میں ہے نہ ہی اپوزیشن میں ہے نہ ہی جو ادارے کھلے ہیں جو مارکٹس کھلی ہیں ان لوگوں میں ہے نہ ہی عوام میں ہے نہ اسکولز میں اس طرح کے ایس او پیز ہیں تو یہ جو دوسرا مرحلہ ہے یہ کمزور ہے یا ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ آدھی ہو گئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی رہنا ہے کیا صورت آلیس وقت کرونا کی اثر بہت شکریہ دیکھیں آپ نے بلکل درست اور میں سمجھتا ہوں بجا فرمایا کہ جو صورت سے حال ہے اور آپ نے مطلیقی شورٹی اس کا احاطہ بھی کر دیا اور آپ نے یہ بھی جو بتایا ہے کہ ہمارے رویے حکومتی رویے اپوزیشن کے رویے سوسائٹی کے رویے انڈویجولز کے رویے سیٹنی یہ سارے کے سارے ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اس کے لیے بھی فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایس پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور انڈویجول ذاتی حیثیت سے بھی بارہ حکومت سے پہنی ویف کے اندر بھی ہم نے فیبریڈی مارچ کے اندر شروع کے اندر یہ حکومت حکوم کیا اور ان سے ریکویسٹ کرنا شروع کی کہ اس کے ساتھ اس کو بہتر طریقے سے ساکے ہم دیکھ سکیں ابھی سیکنڈ ویف کے لیے جو کہ میرا تو مانا یہ ہے کہ پاکستان سے فرسٹ ویو ختم نہیں اس کی انٹینسٹی ضرور کم ہوئی تھی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ختم ہوئی تھی بدکسمتی سے حکومت نے ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی خاطر یا اپنی ایفیشنسی کو بتانے کی خاطر یہ بیانیاں شروع کر دیا کہ ہم نے کرونا پہ کابو پا لیا ہے دنیا ہمارے موڈلز کو فالو کر رہی ہے ویٹو یہ کر رہا ہے اور مطلب بہت سے ایسے بیان آتا ہے حکومت کی طرف سے جو خلق خدا حکستان میں کرونا کو کنٹرول کر دیا اور ہم لوگ کرونا کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور حکومت نے ہماری تمام ان برد احتیاطیوں کے باوجود کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پہلے بھی جو فرس ویو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ہمارے احتیاطی عمالت عوام الناس کی طرف سے یا حکومت کی طرف جس کے لیے سیول سوسائیٹی نے ہم جیسے کچھ مطلب جو تھے لوگ ان کے جو پریشر ڈالا حکومت کے اوپر اور لاکڈاؤن کی طرف ہم دیکھے دے تھے حکومت کو اور بدقسمتی سے کہ وہ بھی حکومت نے یہی کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو جس کو اشرافیہ انورٹیڈ کوماز کے اندر کے مطلب ایک ایک تنقید کے نام سے ہی لیا گیا کہ اشرافیہ کی وجہ سے ہم نے لاکڈاؤن کر دیا ہم نے لاکڈاؤن بھی نہیں کرنا تھا تو یہ وہ تھا ایک بیانیاں اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ محترم عمران خان صاحب نے یہ چیزیں پر تہہی کرنی ہیں اور صرف اور صرف یہ کہ حکومت جو چاہتی ہے کہ لوگ اس کے اوپر ایس اوپیز کے اوپر عمل کریں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے ایس اوپیز اور کہاں کی ایس اوپیز ایس اوپیز پر عمل جو ہے وہ تو آج دیکھنے میں بھی آ رہا تھا کہ آج ایک مارکٹ میں اور ایک بینک میں جانا ہوا وہاں پر بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی بارال ذمہ داری ویسے سے سوسائٹی بھی بڑی ہے حکومتیں ہر جگہ پہ پہنچیں یہ بھی مشکل ہوتا ہے لیکن حکومتوں کی جو ذمہ داری ہے آفتاب جانگیز صاحب حکومت نے کہا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہمارے موڈیل کو باقاعدہ طور پر سراہا گیا پوری دنیا میں اسی بات پر اعتماد کرتے ہوئے عوام نے کھلی چھٹی مل گئی وہ باہر نکل آئے اور اب کرونا کی جو صورتحال وہ پہلے سے زیادہ خوفناک ہو رہی ہے آپ نے کہا کنٹرول کر لیتے ہیں اپوزیشن باہر نکلے انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس نہیں جا رہے ہیں وہ جلسے پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اب حکومت کے ہاتھوں سے چیز نکلتی ہوئی جاری ہے اگر ایسے ہے تو پھر اب حکومتی ذمہ داری کہاں ہوگی کیسے آپ لوگ اس کو کنٹرول کر پائیں گے سر بہت شکریہ مدسر کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کے لیے موقع دیا پھر دیکھیں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں ابھی تقریباً پچیس دن ہوئے ہیں کہ کرونا میں تھا اور کرونا سے نکل کے ابھی میرے خال میں میں چار پانچ دن سے اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ رہا ہوں تو میں نے یہ ذاتی طور پر یہ ایکسپیرینس کیا کہ کرونا کیا چیز ہے کرونا میں کیا پرابلمز ہیں کرونا کی کیا تکالیف ہیں اسی طرح آپ کے صحافی میرا بہت عزیز دوست آپ بھی جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے شکار ہوئے اسی طرح سندھ کے اندر ایک وزیر تھے جام مدد علی صاحب ان کا انتقال ہوا اسی کرونا کی وجہ سے دیکھیں یہ ایک پہلے جو کرونا کی ویوائی دنیا کے اندر اس وقت ہم نے ایک لوگ ڈاؤن کیا سمارٹ لوگ ڈاؤن جس کے اندر شادی ہالز بند ہوئے جس کے اندر مالز بند ہوئے جس کے اندر بہت سارا کام ہوا اور مسجدوں میں امام بارگاہوں میں علماء حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا ہم نے ان کے ساتھ ریگولر میٹنگز کی اور انہوں نے پورا ایس او پیس کا خیال بھی کیا بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جگہ پر نہیں بھی کیا ہوگا اور میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ چھوٹے علاقوں میں جائیں تو بالکل پتا نہیں چلتا کہ کرونا ہے یا نہیں ہے لیکن اب دوبارہ جب یہ ویوائی ہے تو پوری دنیا کو پتا ہے آپ لوگوں نے جس طرح اس پر پروگرام کرتے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں خاص طور پر بول چینلز کو میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ریگولر بیسز کے اوپر اس پر پروگرام کرتے ہیں لوگوں کو اویرنس دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ صورتیال اب اس طرح ہوتی جاری ہے کنٹرول میں تھی اب نکل گئی ہے کنٹرول سے دوبارہ سے یہ صورتیال پہلے کے مقابلے میں سخت طریقے سے آئی ہے اور حکومت نے کچھ میجرز لیے ہیں جیسے پنجاب گورنمنٹ میں ہے کہ جی شادی ہالز پر پابندی لگائی گئی ہے وہاں باہر کریں وہ بھی ایک ہے لیکن میں اس سب چیزوں سے ہٹ کر میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر آپوزیشن کی ذمہ داری اپنی جگہ پر لیکن میری ذاتی ذمہ داری بھی کچھ ہے بلکل صحیح کیونکہ یہ زندگی میری ہے یہ اگر میں اس پر احتیاط نہیں کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کر رہا ہوں کیونکہ میں باہر جا کے لوگوں میں ملنے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں کرونا لے کے گھر جا رہا ہوں کے نہیں جا رہا لیکن جب ایک آدمی افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پورا گھر اس کا افیکٹ ہوتا ہے آپ نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب پتہ چلتا ہے یہ گھر میں یورپ کے اندر تو بہت زیادہ تیزیز ہے حالانکہ ہم سے بہت زیادہ ترقی آفتہ ہیں بہت زیادہ ایکیوبٹ ہیں بہت زیادہ ساری فیسلیٹیز ہونے کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پارے رہا گیا جہاں تک سوال کے آپوزیشن کا دیکھیں مدسر ہمیں ایمانداری کی بات کرنی چاہیے ہمیں یہ سیاست مجھے میں تو ویسے بھی کھل کر بات کرتا ہوں میں سیاست کی بات ہی نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کریچی کا جلسہ کیا آپ نے اپنا پیغام دیا آپ نے بلوچستان میں جلسہ کیا آپ نے اپنا پیغام دیا آپ نے گجرہ والا میں جلسہ کیا آپ نے جہاں جہاں آپ کو موقع ملا ہے آپ نے پندرہ دن تک جو ہے پورا گلگت بلتستان کے اندر ایک طرف مریم اور دوسری طرف بلاول جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جلسے کرتی تھی اور پاکستان کا ٹیلی ویزن جو ہے اس کو ڈیریک ٹیلی تاست کر رہا تھا اگر یہ دس دن پندر ہم اس پر مزید ڈسکس کرتے ہیں اپوزیشن کے نمائندگان سے بھی بات کرتے ہیں لیکن کرونا کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی ہے کہ یہ ایکسپیرینس سے آپ گزرے ہیں میں بھی گزرا ہوں اسی سے خاصی تکلیف دائے ایک عمل ہے لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ فرد واحد کی بڑی ذمہ داری ہے عوام کی بڑی ذمہ داری ہے بیسیت ہے معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن حکومتوں سے ذمہ داری ہے مجھے صاحب میری بات تھوڑی سے مکمل ہو جائے میری بات تھوڑی میری تھوڑی سے بات مکمل ہو جائے پھر آپ جیسے دیکھیں یہ ریاست ہے یہ ہمارا ایک ملک ہے پاکستان یہ ایک کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے یہاں پر کوئی فیصلے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ ایک فیصلہ کرے گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ اپوزیشن میں یہاں پر اسی طرح وفاق ایک فیصلہ کرے گی تو ہمیں بحیثیت پاکستانی اگر وہ ایسے فیصلے ہیں کہ جو ملک اور قوم کے لیے بہتری کی طرف ہے تو اسے ہمیں بلا تفریق ایکسپٹ کرنا چاہیے اگر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کرتے ہیں اپنے جلسے جلوس ختم کرتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ایک آرڈرز بھی نکالتے ہیں نوٹیفیکیشن بھی نکالتے ہیں تو ایک اچھا شہری ہونے کے ناتے ایک اچھی سیاسی پارٹی ہونے کے ناتے ایک اچھا ذمہ دار اپوزیشن ہونے کے ناتے وہ کہیں کہ میرے نزدیک لوگوں کی زندگی ایک آدمی کی زندگی بھی بھارتی ہے آج حکومت میں ہے کل اپوزیشن میں ہے کل اپوزیشن میں تھے آج حکومت میں تو یہ جو ہے وہ معاملات وہ تو ساتھ ساتھ وہ چلیں گے ہم اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر شب نظامی صاحب دیر آئے درست آئے یہ شاید دو ہفتے پہلے کام ہونا چاہیے تا نہیں ہو پایا لیکن اب ہو گیا کہ سپوٹ لاکڈاؤن ہو رہا ہے کچھ مایکرو لاکڈاؤن ہو رہا ہے مختلف جہاں سے محکمہ صحت بتا رہا ہے کہ یہاں پر زیادہ امراض مرض پھیل رہا ہے مریض آ رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں دوکٹر صاحب یہ آپ سمجھتے کہ یہ بہتر ہے کہ ابھی شروع کر دینا چاہیے خدا نخواستہ ہمارے پاس مریضوں کی تعداد بڑھ جائے دیکھیں مدہسر آپ مطلب آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یا مطلب ایک ایڈونچریز کے طور پہ اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انکر اور اچھے چینل کے طور پہ اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور پہلے بھی ہم نے کہا ہم ایڈون نو کہ ہم ایزا حکومت کیوں ہم لوگ ایک ایمرجنسی کے اندر ہی رہنا پرسند کرتے ہیں ابھی مطلب ایک عجیب تی بات ہے دوکٹر صاحب ہمارے ساتھ لے گا اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کرونا کے صورتحال کے حوالے سے اور آفتاب جانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اس کرونا سے اصل معاملہ جو جڑا ہوا ہے وہ اپوزیشن کے رویے کے حوالے سے حکومت میں پابندی لگائی اپوزیشن نہیں مان رہی ہے اس پابندی کو آفتاب جانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کرانمہ آفتاب جانگیر صاحب شکریہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کیا حوالے سے اب اپوزیشن نہیں مانتی ہے اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ خیبر پختونخواہ میں ان کے خلاف کیسز کیے جائیں گے مقدمات درج کیے جائیں گے پینڈیمک کٹرول کے ذریعے تو اگر ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ ہو گیا تو پھر تو ایک مہا ذرائی کا معاملہ ہے باتچیت کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جانا چاہیے آپ بھی مہا ذرائی کے لیے پھر تیاری کر رہے ہیں اچھا دیکھیں مدسر مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن چاہتی کیا پہلے تو مجھے آپ دیکھیں ایک پیغام ہوتا ہے تو وہ پیغام آپ دے سکتے ہیں آپ روزانہ آر پرائم ٹائم پہ بیٹھتے ہیں سارا دن چینلز کے اوپر آپ کے نمائندے بیٹھتے ہیں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو سوائے ایک مریم کے سوائے ایک بلاول کے باقی تو روحر وقت چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چینلز کے ذریعے گھر گھر پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی چینی مافیا اس کے علاوہ تیسری بات کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ فوج کو اور عوام کو فوج کی جنرلوں کو اور سپائیوں کو لڑایا جائے یہ اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج ڈیڑھ مہینے سے ہم یہ پورا سلسلہ دیکھ رہے ہیں پورے گلکت بلتستان میں دیکھا پورے کریچی سندھ میں دیکھا پنجاب میں سندھ کے اندر جلسہ کیا تو اردو کے خلاف بات کر دی بلوچستان میں جلسہ کیا تو احزاز بلوچستان کی بات کر دی گجراوالا میں جلسہ کیا تو فوج کے خلاف بات کر دی آپ مجھے پتائیں کہ اس کے بعد ہے کیا باقی کیا بچا ہے کون سا ایسا ایشو ہے چینی سب کو پتا ہے مہنگی ہے آٹا سب کو پتا ہے مہنگا ہے تو یہی لے جا کر آپ کا بیانیاں آپ کا بوجھ آپ کا سارا کچھ تو گلکت بلتستان کی عوام نے اٹھا کر پھینک دیا انہوں نے آپ کی ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر کے وہاں پر جن کو جتنا جتانا تھا جتا دیا لیکن یہی آپ آپ سمجھتے ہیں آپ خود اتنے سمجھدار ہونے چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بابا ہے پوری دنیا کے اندر اب اس کے اندر ویکسینیشن نہیں آئی ہے اور حکومت اگر کوئی قانون سازی کرتی ہے یا کوئی آرڈرز نکالتی ہے کوئی ایک سو چوالیس نکالتی ہے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو پہلے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی اگر اپوزیشن اس کی خلاف ورزی کرے گی تو ظاہر بات مقتمات بنیں گے پھر کورٹ فیصلہ کرے گا کہ جی وہ صحیح بنے یا غلط بنے لیکن اگر آپ کے پاس ایک میڈیا آپ سمجھتے مذاکرات ہونے چاہیے آپ حکومت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اپوزیشن سے بات کرے سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ مذاکرات کس چیز پر مذاکرات دیکھ لوگوں کی زندگیوں پر مذاکرات کہ جی کہ کرونا ہے یا نہیں ہے اس بات میں مذاکرات کرنا ہے یا یہ اس بات میں مذاکرات کرنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم جلسے تو کریں گے ہم کرونا کو اس دن روک دیں گے میں یہ کروں چاہے وہ حکومتی ہوں میں تو آپ کے صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے مذاکرات تو وزیراعظم کے ستیفے کو چھوڑ کے باقی چیزوں پر تو ہو سکتے ہیں مہنگائی کی وہ بات بات کر رہے ہیں پاکستان کے بیشت کے تباہ ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے لئے پارلیمنٹ ہے نا دیکھیں اس کے بلکل ہم تو روز کرتے ہیں روز چینلز کے اوپر کرتے ہیں لیکن ماننے کے لئے تیار کوئی نہیں آپ بلالیں اپوزیشن والے کو اس کو کہیں کہ بھائی یہ ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ بہت سیریس معاملہ ہے اس سے پہلے میں جتنے پروگرام دیکھتا ہوں ڈاکٹروں سے ملتا ہو کہتے ہیں بہت سیریس معاملہ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں نہ اوپوزیشن ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر کسی شخص کی زندگی چلی جاتی ہے کسی کے ایک گھر کے پہ بڑا چلا جاتا ہے کمانے والا چلا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے وہ چاہے حکومت کا جلس پروگرام ہو چاہے اوپوزیشن کا پروگرام ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا پروگرام ہے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں کیونکہ یہ میرا کام ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی اس وقت ہمارا ہم نے آپ کو جو پیغام دینا ہے ہم ٹی وی کے ذریعے دے ابھی ابھی آپ کے سامنے فردوس آشی قوان نے اپنا پیغام دے دیا جی راوی کے حوالے سے اسی طرح آپ روز ابھی ابھی تھوڑی دیر آپ سے پہلے آپ نے اس کے آپ کی نمائنے دونے دیا اپنے پیغامات میں اپنے جلسوں کے اندر تو وہ جو بات کر رہے ہیں اس پر حکومت بھی تو عمل پیرا نہیں ہو رہی مہنگائی کی بات ہو رہی ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے وہ تو میں وہی تو معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نئی بات بتائے نا مجھے نئی بات وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے ہٹ جائے عملان خان کو گھر بھیجو پھر ہم فوج کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے پھر ہم مارشلہ کی حمایت کریں گے وہ این ار او مانگ رہے ہیں سیدھا سیدھا این ار او مانگ رہے ہیں جو ان کو نہیں ملے گا سمجھے لگا وہ اتالے ہیں اپوزیشن کو این ار او مہنگائی سے این ار او مل جائے ہم اسی کے لئے تو کہہ رہے ہیں ہم اسی کے لئے تو بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ عوام کو دیکھیں پہلے جب کہہ ہم کہتے تھے سمارٹ لوگ نو تو سن گورنمنٹ کرتی تھی مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے سمجھے نا مسجد کے اندر چار آدمی ہوتے تھے جا کے مولوی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کاڑ دیتے تھے سمجھے نا مطلب کوئی طریقہ ہے آپ ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا بتا رہی ہے پاکستان میں جتنے کیسز پچھلی دفعہ نہیں ہوئے جتنے کیسز اب ہو رہے ہیں اگر احتیاط کر لی جائے تو اس پر کیا حرج ہے مجھے میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دو مہینے سے جو پیغام دینا تھا کہ جی وہ آپ دے چکے ہیں بچے بچے کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ جی اس وقت کیا ملک کی ایشیوز کیا ہیں لیکن کیا ہے کہ اس سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے کسی ایک کے اس سے اگر آپ اپنے ایکٹیویٹیز کو روک لیتے ہیں تو یہ بہت بہت ہے ایک انسان کی جان جو ہے پوری انسانیت کے قطر اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت عوامی اجتماعات کسی بھی طرح کے وہ نہیں ہونے چاہیے اس لیبل پر کہ انسانی زندگی سے بڑھ کر اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہے حکومتیں ہو آم آدمی ہو اپوزیشن ہو کوئی بھی ہو لیکن سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عوامی ایشیوز کے حوالے سے جو حکومت کی ذمہ داری ہے ہمیں تو وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں کنٹرول اب اس سے بھی چیزیں نکل گئی ہیں سارا فوکس جو ہے وہ اپوزیشن کے جلسوں پر اور اپوزیشن کا جو تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر آ گیا ہے اب جو عوامی ریلیف حکومت کی جانب سے آنا چاہیے عوام تو اس کے منتظر ہیں وہاں کچھ نہیں آ رہا اچھا میں مدرسر بھائی اب دو منٹ مجھے آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت فیصلہ بات کے اندر آپ کا حبتوں کو بھیجیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں لگاوا ہے کہ ہمیں مزدور کی ضرورت ہے یہ بینرز لگیں آپ وہ جو معلومیں جو پچاس سال تیس سال سے بند پڑی تھی وہ چل پڑی ہیں میں اس دن پروگرام میں تھا لیکس ٹائل کے ایک سینئر رہنما کے ساتھ اس نے کہا کہ ہم نے دو عرب ڈالر کی مجھنگی کا آرست کی ریکنسٹرکشن کمپنی چل گئی ہے ریکارڈ سیمٹ بھی کہا ہے یہ تحضیح ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی سستہ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آج اس دامرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے رانوما دامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ سب سے زیادہ اس وقت کہا گیا کہ سندھ حکومت بہترین طریقے سے نمٹ رہی ہے کرونا سے متعلق سر اب بھی صورتحال سندھ حکومت کو بھی معلوم ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے انسی اوسی میں فیصلے ہو رہے ہیں لیکن آپ جلسہ کرنے پر بزد ہیں عوامی زندگیاں جو ہیں عام آدمی کی وہ کیا مقدم نہیں ہے اس وقت جلسے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پشاور کے آج اس دامرا صاحب سن سکتے ہیں رابطہ ان سے منقطع ہو گیا جی ہم تو بار بار ایک سوال اپوزیشن سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے تو پھر اپوزیشن کے جلسوں کو منسوق ہو جانا چاہیے آج اس دامرا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دامرا صاحب سر جلسے ہو گئے بڑے پارفول جلسے آپ نے کر لیے اب پینڈیمک صورتحال صورتحال بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اس کے باوجود کیوں جلسہ کرنے پر بزد ہے پی ڈی ایم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک ایشو ہے جس سے ہم نے سیاست نہیں کی اور نہ کرنا چاہتے ہیں یہ اگر یاد آپ کو پڑے گا تو خود امران احمد نیازی صاحب کا یہی نیریٹیف تھا کہ کرونا سے ہمیں لڑنا ہے مگر اپنا کام بھی کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ہم نے یہی بات کی تھی تو فیڈل گورنمنٹ نے خود کنسٹریکشن انڈسٹری کو اوپن کر دیا تھا کہ کام کرنا ہے ابھی تک فیڈل گورنمنٹ ایک بیٹھ کے پالیسی بنائے کہ آیا صرف جلسوں سے کرونا سے ختم کرنے ہیں یا تمام وہ چیزیں جہاں پر پبلک چلتی ہے لاگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس پر بیٹھ کے ایک پالیسی بنائے جس پر سب متفق ہوں گے اور سب عمل کریں گے میں نے کہا کہ ہم کرونا پر کوئی سیاست کرنا نہیں چاہتے واقعی جہاں تک کوویڈ نائنٹین اپنی جگہ پر موجود ہے مگر اپوزیشن جلسے کیوں کر رہی ہے تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس قوم کو کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ ایٹین جو وائرس ہے ٹو تاؤنڈ ایٹین اس کے خلاف بھی اپوزیشن نکلی ہوئی ہے نا تو دونوں کام کرنے ہمیں دھامرہ صاحب کراچی کے چھے ازلا میں ہیں دو میں مایکرو اور چار میں سمارٹ لاکڈاون لگانے کا فیصلہ سے ان حکومت نے کر لیا آہد کمیشنر صاحب نے فیصلہ ہو گیا سر ادھر آپ لاکڈاون کر رہے ہیں ادھر آپ جا کر جلسہ کر رہے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہیں بلاول بٹو صاحب سب سے زیادہ سخت ایکشن لے رہے تھے مراد علی شاہ صاحب نے زبردست قسم کا لاکڈاون کا فیصلہ کیا سندھ میں مثالی لاکڈاون کی باتیں ہو رہی تھی اب سر پاکستان پیپلس پارٹی کو خود اب یہ پی ڈی ایم کے اندر بات کرنا چاہیے کہ پیغام پہنچ گیا ہے دیگر ذرائع کے ذریعے یہ چیزیں کی جائیں یہ سر عوامی اجتماعات اور آپ کے جلسے میں تو لوگ بھی پھر ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں تو یہ مرض پہلنے کے اور زیادہ اندیشہ ہو سکتا ہے کوویڈ ایٹین سے نمٹے سر لیکن طریقہ کار مختلف کر لیا جائے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سمارٹ لاکڈاون جو ہے وہ سندھ میں کافی جگہ پہ ہوگا اور جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہوگی وہاں پر سمارٹ لاکڈاون لگے گا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب جب یہ مہم چلی تھی آج سے آٹھ ماہ پہلے تو صوبہ ہی حکومت نے مکمل طور پر لاکڈاون کی بات کی پورے صوبہ میں جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہوگا عوام کو یہ اکسایا کہ آپ باہر نکلیں اور یہ سندھ گورنمنٹ آپ سے دشمنی کر رہی ہے کہ یہ پورا لاکڈاون کیا گیا ہے تو جہاں جہاں پر ایڈنٹی فائے ہوگا وہاں پر بلکل اس طرح کی کاروائی ہوگی مگر میں نے پھر بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ دو دن ایک دن کے گیپ کے بعد ایک جلسہ انہیں کو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی دے کہ آیا صرف پبلک گیدرنگ خود نے کر دی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے پبلک گیدرنگ کر دی ہے ایک جلسہ انہوں نے کینسل کیا ہے اس لیے کہ یہ جواد بیدا ہو سکے کہ اپوزیشن بھی اپنے جلسے کینسل کرے تو ظاہر یہ ایک شیڈول جلسہ ہے وہ ہوگا احتیاط کی سبیل جو ہے وہ بالکل ہے مجھے بھی کرنی چاہیے ایسا انڈیویجل بھی کرنی چاہیے مگر اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ڈریوی ہے اور یہ بہانہ کر رہی ہے اور میں ایک بات آپ کو مطلب خوشاہندہ قرار دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جلسوں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو اگلے دن یہ تفسر ہو جاتے ہیں کہ پانچ سے دس ہزار لوگ تھے وگر اس میں کوئی شک نہیں پانچ ہزار ہو پچاس ہزار ہو یا پچاس لاکھ ہو یا پچاس لاکھ ہو پانچ ہزار پچاس ہزار یا پانچ لاکھ سر وہ تو اب انسانی زندگی بڑا ضروری ہے مطلب ایک جانب کچھ فیصلہ کریں دوسری جانب کچھ فیصلے کریں آفتاب جانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانماں ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام سے مدستر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ